تعلیمِ نسوہ کیوں ضروری ہے نمبر ایک اس لئے کہ عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر کے جنت کمانے کا حق ہے بولو ہے کی نہیں میرے بھائیو اور جنت کی راہ پر چلنے کے لئے علم چاہیے بولو چاہیے کی نہیں وہی علم علمِ دین ہے اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید میں فرماتا ہے آپ پڑھئے سورہ نسا صورت نمبر چار ایک سو چوبیس نمبر کی آیت اُمِ اَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَّرِنَا اُنسَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَطْقُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا کہ جو بھی مرد ہو یا خاتون نیک عمل کریں گے اس حال میں کیمان والے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے ذکر اور انسا میل فی میل دونوں کا نام لیا جنت جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح بلکل بولو عورتوں کے لیے بھی ہے تو دینی تعلیم جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے ایسے ہی بولو خواتین کے لیے ضروری ہوا کی نہیں بلکل نمبر دو تعلیم نسوہ اس لیے ضروری ہے کہ عمر بالمعروف نہیں آل المنکر بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ جس طرح مرد کے اوپر واجب اور فرض ہے ایسے ہی خاتون پر بھی اپنے دائرے میں رہتے ہوئے لیمٹ میں رہتے ہوئے بچوں کی تربیت کے لیے اپنے محرموں کی تربیت کے لیے انہیں بھی عمر بالمعروف نہیں آل المنکر کرنا ہے بولو کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے کیسے کریں گی وہ تعلیم کے ساتھ یا وداور تعلیم بولو بھائیو تعلیم کے ساتھ اس لیے تعلیم میں نسوہ ضروری ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے آپ سورہ آپ پڑھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت تنبر ایک ہاتھ تر والمؤمنون والمؤمنات باعدہم اولیاء باعد یعمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُقِمُونَ الصَّلَاةَ وَيُعْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُعْتِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عزیزُنْ حَكِم اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے سپورٹر مددگار ہیلپر اور ولی ہیں کس چیز میں بھائی عمر بالمعروف اور نحل منکر بھلائی کا حکم دینے میں برائی سے روکنے میں ایک دوسرے کے ولی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نماز قائم کرنے میں زکاة دینے میں جیسا ہم مرد پر زکاة فرض ہے اگر وہ مالدار ہے ایسے عورت پر بھی کوئی خدیجہ خدیجہ وقت بن جائے اس پر زکاة فرض ہوگی اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں یہ ایک دوسرے کے سپورٹر مددگار ہیں ہلپر ہیں اور ولی ہیں ایک دوسرے کے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ انہی پر رحم فرمائے گا بے شکل اللہ غالب حکمت والا اللہ نے مرد عورت دونوں کو عمر بالمعروف نحل منکر کا فریضہ دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے صحیح مسلم کتاب الیمان 177 نمبر کی حدیث ہے من رآمین کو منکرن پلیغیر ہو بھی یہ دی تم میں سے جو بھی برائی دیکھے وہ آدمی اپنے ہاتھ سے اسے بدل دے یعنی اچھا ہی میں تبدیل کر دیں جو بھی مطلب میل ہو یا فی میل مرد ہو یا عورت تو مرد یا عورت جو بھی ہو من سب کو شامل ہے جو بھی برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے وہ روکے نہیں تو اپنے زبان سے روکے نہیں تو اپنے دل میں برا جانے اور یہ ایمان کا سب سے آخری طبقہ ہے کمزور ایمان کی دلیل ہے یہ اگر آپ صرف دل میں برا جان رہے ہیں زبان سے نہیں کہہ پا رہے ہیں ہاتھ سے نہیں روک پا رہے ہیں تو ہر خواتین کو بھی اپنے لیمٹ میں اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے بچوں پر وہ بھی وقت ضرورت تربیت کے لئے ہاتھ اٹھا سکتی ہیں بولو ماں مار سکتی ہے کی نہیں پہلیو غیروں بھی ہو دی اپنے ہاتھ سے روکو برائی کو اگر بچہ برا کر رہا ہے بیٹی برا کر رہی ہے غلط کر رہی ہے کچھ تنبیح کے لئے ماں اپنے ہاتھ کا استعمال بالکل کر سکتے ہیں یہ اور بات ہے کہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے مہدسین نے کہا ہے کہ یہ حکمرانوں پر صلاتین پر فٹ ہوتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا خاصہ تو یہی ہے کہ وہ ہماگیر ہے جہاں جس وقت جس زمانے اور جس وقت کے لئے اسے آپ چاہیں فٹ کر سکتے ہیں الحمدللہ یہ وہ صلات اور ہماگیریت آپ کے دین اسلام کے اندر ہے تو عمر بالمعروف نئے المنکر خاتون کو بھی کرنا ہے اس لئے بھی تعلیم نسوان ضروری ہے نمبر تین تعلیم نسوان ضروری کیوں ہے کیونکہ ہمیں ہمیں اپنے لئے وفادار بیویاں چاہیے دیندار تقوی شعار بیویاں چاہیے بولو بھائیو ہے کی نہیں ہم تو دعا کرتے ہیں نا قرآن میں لگا ہے نیک مومن لوگ دعا کرتے رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنْ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اے ہمارے رب مومن کی دعا ہے قرآن میں اے ہمارے رب تو ہمیں ہماری بیویوں سے آنکھوں کی تھندک نصیب فرما دے ہماری ذریت اور بچوں سے آنکھوں کی تھندک نصیب فرما دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے اللہ اکبر مومن دعا کر رہا ہے اللہ ہمیں ہماری بیویاں ایسی دے کہ وہ آنکھوں میں تھندک پہنچانے والیاں ہو آنکھوں کی تھندک کیسے بنیں گی بیویاں پڑی لکھی ہوں گی یا غیر پڑی لکھی بولو دندار ہوں گی یا غیر دیدار محذب اور تعلیمی آفتہ ہوں گی تب یا غیر محذب اور غیر شاہستہ ہوں گی تب ظاہر سی بات اس لئے تعلیم نسوہ میرے بھائیوں ضروری ہے تاکہ ہمارے گھر کی خواتین میں دندار ہی آئے تعلیم نسوہ کیوں ضروری ہے نمبر چار اس لئے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اچھی مدرسہ چاہیے اور کسی بچے کے لیے سب سے پہلی درسگاہ بولو میرے بھائیوں کون سی ہے بولو کون سی ہے بھول گئے آپ ماں کی گوت اللہ اکبر ایک شاعر کہتا ہے یہ ایک پورا مدرسہ ہے اگر اسے بنا لو سوار لو تربیت دے لو پورا مدرسہ ہے آپ کا گھر سب سے پہلا مدرسہ آپ کا گھر ہے ماں کی گوت ہے ایک ماں کی تربیت اگر ہو گئی ایک خاتون کو پڑھا لکھا لیا آپ نے اچھی مربیہ بنا لیا اللہ کی قسم ایک نسل کی تربیت ہوگی ایک خاندان پرورش پائے گا اس لئے کہ ماں کی گوت ہی سب سے پہلی درسگاہ ہے تو اگر ہمیں اچھی معلومہ چاہیے اچھی مدرسہ چاہیے اچھی مربیہ چاہیے تو بتائیے کیا ہمیں اپنے خواتین کو پڑھانے کی ضرورت ہے دینی تعلیم بولو اللہ تعالیٰ اس ضرورت کے تکمیل کی توفیق عطا فرمائے تعلیم نسوہ ضروری کیوں ہے اس لئے کہ ہمارے بچوں کے لئے ہمارے نوجوان اور بالک بیٹوں کے لئے ہمیں اسی انہی کی طرح دیندار پڑھی لکھی خاتون کا رشتہ چاہیے اللہ ہمارے نوجوان ہس رہے ہیں بہت معقول سبب ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا صحیح بخاری کتاب و نکاح پڑھئے تنکح المرأة لعربہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہا نکاح کا معاملہ دین کا معاملہ ہے آج ہم اپنے بیٹوں کے اپنے بھائیوں کے لئے رشتے کی تلاش میں نکلتے ہیں اللہ اکبر تو کہیں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹی مل گئی مالدار گھرانے کی بڑے سیٹھیہ صاحب کی لیکن ادھ پکی ادھ جلی ہے تعلیم کے اعتبار سے اور کئی معاملہ الٹا ہو جاتا ہے بچیاں بڑی تعلیمی آفتہ بڑی معظہ بڑی شاہستہ عالمہ فادلہ لیکن ڈھوڑنے نکلے اچھا بچہ نوجوان تو وہ بھی بیچارات دینی تعلیم کے اعتبار سے ادھ پکا ادھ جلہ آج نہ ہمار رشتوں کی بھٹی میں یہ امت جل رہی ہے طلاق کی واردات اسی لئے ہو رہی ہیں کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے یہ خلا کے واردات یہ طلاق کی وارداتیں جو ہو رہی ہیں ان اسباب پر غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے کفات دینی کفات تعلیمی کا پاسو لحاظ نہیں کیا رشتوں میں ہم نے مالداری کو دیکھ لیا ہم نے سیٹھیا کو دیکھ لیا ہم نے فلان اور فلان خاندان کو دیکھ لیا اور دس دینی تعلیم کیا ہے اخلاق کیا ہے کردار کیا ہے ہم نے نہیں دیکھا بعد میں یہی رشتہ جا کر توٹ تھوٹ کے دھانے پر آ گیا اللہ تعالیٰ ہمارے ان رشتوں کو جوڑنے کی توفیق ادا فرمائے تو میرے بھائیو بہت ضروری ہے دینی تعلیم جس طرح مردوں کے لیے اسی طرح خواتین کو بھی ہمیں ان درسگاہوں میں بھیج کر ایسے تعلیمی قیلے بنا کر انہیں تعلیم دینے کی ضرورت ہے موسیقی